پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو سنائے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اوول آفسس میں بھیرا راستہ رکھا گیا تو یہاں پہ تو تباہی لگ جائے گی امریکہ میں تو کیا حالات ہے اس وقت وہاں پہ لیس کے بہت شکریہ ڈاکسا بکٹر سنین صاحب اور اکمال شاہد صاحب ہمارے سنید آپ کے ناظرین کو بھی سلام اور بہت ہی آپ نے نفی طلیب آتے ہی ہے کہ ٹرمپ نے کیا للکا رہا ہے کہ اگر بنو صدرنا بنایا تھے تھے کہ حلالہ بن جائے گی اور بالکل بات ملست ہے انہوں نے الزامات لگانے بھی شکل کر دیئے ماضی کی طرح تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مسٹر ٹرمپ دوہزار سولہ میں پہلی دفعہ پریزنسی کا ایلیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ مقابلے پہ کسی وزیر خارجہ ہلوی کلٹن تھی اور وہ نارے پاپولر بھی تھے پاپولر بھی تھا ان کے ساتھ اور ان کی جیت کے مقانات بھی زیادہ تھے اور پہلی دفعہ کسی خاتون کا صداتی ایلیکشن لڑنا بھی ایک خاص بات بھی لگ رہی تھے لیکن یہاں پہ بھی صورتحال تقریباً نپی تلی اگر دیکھی جائے اسی طرح سے لگتی ہے کہ جیسے خاتون کا مقابلہ ہے ایک ملک کے ساتھ لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت بہت ڈیسپلیٹ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جیسے سرویز آ رہے ہیں اگر ان پر نظر آپ مارے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واشنگٹن پوسٹ انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی کہیں جیسے کی حوالے سے نہیں بتا سکتی کہ کون جیتے گا کون نیا صدر بنے گا اور نیو یوک ٹائمز کی سٹوری بڑے ہی دلچسپ ہے آپ نے اس کا آداریہ بھی پڑھا ہوگا کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہاں پر جو عوام ہے اس کا جو بنیادی سو چھے سو تر وہ بہت بدل چکی ہے اور نوجوانوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھا ہے سیاست کے اندر خاص طور پر جو اشرافیہ ہے یہاں پہ بھی ایچھا رپورٹ پہ صرف نام پر دین کر دیں پاکستان لکھ دیں گر امریکہ کے جگہ پہ تو آپ کو ایسی لگا گی کہ وہی منظر آگے کہ کرپشن کو بنیاد بنایا گیا کرپشن is the number one issue in the United States اسی طرح سے جو باقی مسائل ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اشرافیہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا جاتا ہے انہی کو ٹیکس شوٹ کی دی جاتی ہے اور کرپ کو آپ کو پتا ہے کرپ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ امیروں پہ تو ٹیکس ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو الڑی اتنی انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے روزگار دے رہے ہوتے ہیں اشرافیہ سے یاد آیا انہوں نے شریف صاحب بھی مہاں موجود ہیں انہوں نے اس بارے میں بتائیے گا کہ وہ اسی طرف ہی انشاءاللہ ہونے ورنے والی والاچی آرام چمئے گا حوصلہ رکھئے کہوا پی جئے ساتھ پا پی آنے پانی کیا ہے تو آپ کو اس طرف ہی رہ کے جاؤں گا کہ ایوان صدر میں کیا وہ یہ سوچ کے گئے ہیں ایک تو شور مچا ہوا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک دن ٹرمپ آئیں گے اور رات کو ایسے چو کو فون کریں گے جیسے ہمارے وزیر دکلا صاحب کہتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہونے والا ہے یہ دیکھیں جب امریکی صدر متقب ہو جاتے ہیں الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو 97 دیز تو لگتے ہیں ایمانے صدر سمال لیں اس کے بعد جب وہ جینوری میں جب وہ صدر بنیں گے تو اس کے بعد پھر وہ پیٹھیں گے سیٹ پہ سوچیں گے اپنی پالیسیز دیکھیں گے ان کو جو پالیسی کے حوالے پر دے جارے ہیں ایک تو نہیں ہو جائے گا نا یہ کام اچھا سنیں وہ ایک تو غلط بات ہو رہی ہے اس وقت کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا لی ہے یا ان کے لوگ کر رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے دوسرا آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے تو دمائز شریف صاحب بھی یہاں پہ تل دفعہ امریکہ میں موجود ہے جب الیکشن ہو رہا ہے تو یہ بڑا ہی سیریس اس لحاظ سے ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آلے کی بیسے نہیں وہ پاکستان سے چلے لندن گئے جہاں پہ ان کا فقید المثال استقبال ہوا پھر اس کے بعد اب وہ امریکہ پہنچے تو ان کو کفیہ راستے سے نکالا گیا یہ دلچسپی کی بات آپ کے ناظرین کے ارپورٹ کے مین راستے سے ان کو نہیں لیا گیا بلکہ لوگ انتظار ہی کرتے رہ گئے وہاں پہ پھولوں کے ہار لے کر وہ اسی طرح سے پیچھلی والی سائل سے جو ہے نا ڈالس ائرپورٹ ہے یہاں پر واشنگنگ ڈی سی میں وہاں سے ان کو پچھلے راستے سے نکال امان میں پہنچایا گیا جہاں پہ انہوں نے جانا تھا تو لہذا ان کی گاڑی جو ہے وہ محفوظ مقام پہ پہنچ گئی لیکن نواز شریف کو یہاں پہ آنا جو ہے اس کا کوئی پولٹیکل میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی بھی ان کو مالش ملے گی یا کوئی پولٹیکل ان کا مقاصد ہے وہ ایک نجی دور پہ ضرورہ ہے لیکن ان کی ملاقاتوں کی کوششیں ہو رہے ہیں یہ آپ کی خبر ہے آپ کے لیے کہ یہاں پر جو صفال خانہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کی کہیں اہم جگہوں پہ ملاقاتیں ہو جائیں پاکستانی سفارت خانہ کوشش کر رہا ہے پاکستانی سفارت خانہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں کرائی جائے امریکن دیکھیں یہ چکے ان کا مقصد کیا ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان ملاقاتوں سے جی میں وہی اسی رکھتے کی طرف آ رہا ہوں دو مقاصد ہیں ایک تو ہے کہ جو پولٹیکل مائلج مل سکے اس وقت جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ تو کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف نے سات عرب دانل بھی دے دیئے امریکن نے بھی کہا ایک بڑا ام سواری وہ سات عرب تو ختم ہو گئے اس کا پتہ بھی نہیں چلنا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کا شکر دا چیز ہے کہ یہ مل گئے اس کے بعد وہ حضب اچھا اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو تمام سیچویشن ہے اس کے اندر پولٹیکلی پولٹیکلی جو سیچویشن ہے اس کو مونٹر کیا جا رہا ہے کہ نماز شریف سے بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیسے پریولیج کیا گیا تھا یہاں پہ جب وہ آئے تھے اسی طرح سے یہاں پر ان کے جو پارٹی ہے یا ان کے جو لیڈر شیپ ہیں بھائی پرائیمسٹر ہیں تو ان کو بھی اس طرح کی کوئی سپیس ملے جہاں پر ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی لکتا ہے امریکہ کے اندر وہ ہے اس وقت جو پاکستانی ڈائسپورہ ہے وہ کافی ساری ریاکشن رکھتا ہے ہماری دیریل شپ کے حوالے سے خاص طور پر پی ایم ایل 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 اور پریترس پارٹی کے حوالے سے لیکن جو ہم شاید ہم لوگ جو عام آدمی ہیں یا جرللسٹ ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گمک ہے پولٹیکل گمک ہے یا اس کے اندر کوئی تڑکہ لگایا گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اشرافیہ جو ہے اس نے فیصلے ستر پچھتر برسوں سے حکمرانی کیا اور عام آدم کا حال برا کر دی ہے وہاں پہ مہنگائی بڑی ہے غربت بڑی ہے اور حالات خراب ہوئے ہیں امن آمان کی صورتان خراب ہوئی ہے انٹرنیشنل دلیشنز خراب ہوئے ہیں لیکن لیکن ایک بڑی امپورنڈ بات ہے کہ یہاں پہ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے چاہے برطانیہ میں ہو ہو چاہیے یورپ پہ ہو چاہیے امریکہ میں ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان یا اُن کی جو جماعت ہے وہ کے تبدیل نہیں آسکے حالانکہ انتظر ہی کہ بچہ پارٹی بھی وہی کرنی ہے کہ امریکی بھی ایسا سمجھ رہے ہیں یہ ضروری ہے نا پاکستانیوں کا سمجھ میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئے نے جو ساٹھ لوگوں کا ساٹھ ارکانے پارلیمنٹ سے خط لکھوایا یہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ انہوں نے بھی یہاں پر اپنی بہت ساری جو کہتے ہیں نا کہ کمپنیز کو ہائل کر رکھتا ہے جو کہ یہی لومنگ کر یہی کچھ تو میاں صاحب کو اس کا کوئی کاؤنٹر کرنے کہے ہیں وہاں پہ ایس اس کا اور وہ اب آپ اس نقطے پہ آگئے کہ میاں صاحب علاق سے چباتے ہوئے خرامہ خرامہ اترے لندن کی اپنے خوصورت سفید مینار سے اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے جہاز سے بیٹھے جہاز سے بیٹھتی یہاں پر پھر کوفیہ راستے سے اتر کے واشنگل بیسی چلے گئے کل وہ نیو یورکس آ رہے ہیں ان کی ملاقاتیں انہی لوگوں سے تیہ ہیں جن جو میٹر کرتے ہیں اور اس کا مقصد وہی ہے جو آپ نے کہا کہ وہ کسی طرح سے کوئی پلٹیکل مالج حاصل کر سکیں اور ان کی سروائیول ہے اپنے ملک میں بھی اور یہاں پہ بھی وہ کوئی ممکنات کی طرف جا سکتے ہیں موسیقی